بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد وحترم ناظرین کرام سردیوں کے موسم میں ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ بہت سے لوگ سردی سے بچنے کے لیے اپنے سر پر ٹوپا اڑ لیتے ہیں اور ٹوپا اڑ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے تعلق سے جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹوپا اڑ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے کیا ٹوپا اڑ کر نماز پڑھنے سے ہماری نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی اس مسئلے کے تعلق سے عام طور پر ہمیں معلوم نہیں ہوتا اس لیے یہ مسئلہ ہمیں اچھے سے سمجھ لینا چاہیے کہ سردیوں کے موسم میں جو ٹوپا اڑتے ہیں ٹوپا اگر اس طریقے سے اڑت رکھا ہے جس سے ہماری پیشانی ڈھک جاتی ہے پیشانی اگر ڈھک گئی تو پیشانی ڈھک کر اگر ہم نماز پڑھیں گے اگر ٹوپے سے پیشانی ڈھک کر کے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے ہماری نماز مکروح ہوگی اس لیے فقہہ کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ٹوپا وغیرہ اسی چیز اڑھ رکھی ہے جس سے پیشانی ڈھک جاتی ہو تو نماز کے وقت میں پیشانی سے اس کو اوپر کر لیں پیشانی سے تھوڑی اوپر کر کے تب اس کو نماز پڑھیں پیشانی سے اوپر کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی پھر نماز میں کراہت نہیں آئے گی لیکن اگر ہم نے نماز کے اندر ٹوپے کو ایسے ہی اڑھے رکھا کہ اس سے پیشانی ہماری ڈھک گئی اور پیشانی ڈھکنے کی حالت میں ہم نے نماز پڑھ لی تو پھر ایسی صورت میں نماز مکرو ہوگی اس لیے ہمیں اس کو اچھے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ ٹوپا اوڑ کر نماز پڑھنا ٹوپا اوڑ کر نماز اس وقت مکرو ہوگی جب ٹوپے سے ہماری پیشانی ڈھک جائے گی نماز کے وقت میں ٹوپے کو پیشانی سے اوپر کر کے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہماری نماز میں کوئی کراہت نہیں آئے گی پھر نماز ہماری درست ہوگی فقط واللہ آلم